ہلو گائز ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں چاہوں گا جو بچے پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کو بٹن ضرور دمائیں ٹھیک ہے اور پاس کا بیل آئیکن ضرور ہٹ کرے تاکہ کوئی بھی کلاس آ رہی ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو ہے اب نوٹیفکیشن آپ کو آئے گا اور اپڈیٹس بھی ہاں پہ ملتے ہیں سارے گورنمنٹ جابز اگزام کے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس تو یہ کوئشن ہے تین سیکنڈ دوں گا میں آپ کو تھری سے فائف سیکنڈ کے بیچ میں آپ نے آنسر دینا ہے ٹھیک ہے میں کوئشن پڑھوں گا اس کے بعد میں آنسر شو کروں گا which are the following is not a national park of جمہو اور کشمیر ان میں سے کون سی نیشنل پارک ہے جو جمہو اور کشمیر کی نیشنل پارک نہیں ہے تو جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے آپ کا ہمیس نیشنل پارک ہمیس نیشنل پارک جمہو اور کشمیر کا پارک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں کا پارک ہے ذرا کومنٹ کر کے بتائیں مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ بتائیں کہ ہمیس نیشنل پارک کہاں پہ ہے پہلے یہ جمہو اور کشمیر کا ہی پارک تھا اتنا سا ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں نیکسٹ ویشن کے اور ہم بڑھ رہے ہیں دوستو کوئشن نوبر ٹو ہمارے سکرین پہ یہ رہا which is the area wise largest district century of جمہو اور کشمیر اب یہاں پہ بول رہا ہے کہ area wise جو wide life century ہے سب سے largest کون سی ہے option آپ کے سکرین پہ یہ دیے گئے ہیں تو جو رائٹ آنسر ہے آپ کا وہ ہے وہ ہے اوویرا ارو وائلڈ لائف سنچوری نیکسٹ کوئشن کوئشن نوبر ٹھری کے اور بڑھیں گے ڈیش is the largest national park of انڈیا انڈیا کا largest national park کون سا ہے ہمیس نیشنل پارک یا داچی گام یا کازی ناغ یا ڈیزرٹ نیشنل پارک تو جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے آپ کا ہمیس نیشنل پارک جو ہے largest national park ہے انڈیا کا نیکسٹ کوئشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ کوئشن ہمارے پاس داچی گام نیشنل پارک is most famous for تو داچی گام نیشنل پارک ہے یہ کس کے لئے famous ہے تو یہ آپ کا famous ہے وان ٹو تھری اور یہ آپ کا famous ہے ہنگول ہنگول جس کو کشمیری سٹیک بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ کوئشن ہمارے سکرین پہ آ رہا ہے یہ رہا نیکسٹ کوئشن ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوئشن میں کیا پوچھا ہے which of the falling national park is known as snow leopard of the world ان میں سے کونسے نیشنل پارک کو snow leopard of the world کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو رائٹ آنسر ہے گائز اس کا وہ ہے آپ کا famous national park کونسا ہے famous national park نیکسٹ کوئشن ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوئشن ہمارے سکرین پہ ہے ڈیش is the wildlife century situated on the bank of ڈج ہور ڈج ہور کے تٹ پہ یہ wildlife century ہے ٹھیک ہے اور انٹائر ایریا جو اس کا ہے mainly dominated ڈومینیٹڈ کسے ہیں bamboo plantation سے مان لو یہ ایک پورا ایریا ہے کس کا ایریا ہے وائل لائف سنچری کا اور یہ اج ریور یہاں سے جا رہا ہے اج نادی جا رہی ہے اور مینلی یہ جو آس پاس کا اس کا ایریا ہے بمبو پلانٹیریشن سے دومنیٹڈ ہے تو یہ کون سی وائل لائف سنچری ہے تو یہ ہے آپ کی جس روتا جس روتا وائل لائف سنچری is the right answer ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کے اور بڑھیں گے which are the following national park is a part of proposal for trans karokram peace park in pakistan ان میں سے کون سی park ہے national park ہے جو part ہے کس کا proposal جو رکھا تھا trans karokram peace park پاکستان کے ساتھ تو وہ کون سی park ہے تو وہ ہے آپ کی قاضی ناغ قاضی ناغ قاضی ناغ national park تو جو ایک trans national ٹھیک ہے national park تھی جو part تھا proposal کا کارکرم trans ٹھیک ہے trans karokram peace park پاکستان کے ساتھ تو وہ ہے آپ کی قاضی ناغ national park ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کے اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن یہ دھڑاکے سے ہمارے سکرین پہ آ گیا ہے گائز this is the scientific name of bono bono کا scientific name کیا ہے تو bono کا scientific name ہے platanus کیا نام ہے تو یہاں پہ bono کا scientific name ہے platanus option c is the right answer ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھئے نیکسٹ کوشن میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بولتا ہے indian state as per the indian state of forest report 2019 2019 کی جو forest report ہے تو which type of forest cover has largest area forest cover جو largest area ہے forest giant کے including ladakh تو کونسے type کا وہ forest ہے تو وہ ہے آپ کا reserved forest کونسا ہے آپ کا وہ reserved forest جو ہے وہ کیا ہے largest area record کیا گیا ہے giant کے میں including ladakh ladakh میں تو کم ہی ہے لیکن اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا نیکسٹ کوشن کی اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن میں دیکھئے as per indian state of forest report پھر سے وہ ہی آتا ہے تو کتنا geographical area یوٹی کا ہے اس میں ٹھیک ہے تو کتنا area ہے آئیے جانیں گے تو اس میں ہے ترونجہ ہزار ترونجہ ہزار دو سو اٹھونجہ جو کلومیٹر سکوئر کلومیٹر سکوئر کلومیٹر جو area ہے وہ جو ڈیوٹی کا area ہے کہاں پہ جو indian state forest report ہے اس میں geographical area جو اس کا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کی اور بڑھیں گے دوستو نیکسٹ کوشن دیکھئے نیکسٹ کوشن میں بولا ہے کہ indian state forest report جو ہے وہ total forest cover کتنا کرتا ہے total forest cover کرتا ہے وہ دو ہزار اکیس ہزار ایک سو بائس سکوئر کلومیٹر کتنا کرتا ہے ایک ہزار ایک سو بائس سکوئر کلومیٹر جو indian state forest report ہے تو جینڈ کے اتنا cover کرتا ہے دو ہزار انیس کو رپورٹ لی جائے تو ٹھیک ہے forest اتنا cover کرتا ہے اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ اگر questions آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آپ ایسی questions اور چاہتے ہو تو ایک لائک ضرور اپنی طرف سے کر دینا میرے بھائی میرے بین ایک لائک ضرور آپ کو کرنا ہے next question کے اور بڑھتے ہیں next question دیکھیں ہمارے پاس as per indian state forest report یہ ایک اور indian state forest report 2019 کی تو ان میں بولتا ہے total percentage کیا ہے forest cover جینڈ کے یو ٹی کی دیکھو اب یو ٹی بن گئی ہے تو پرسنٹیج کیا ہے تو اس کی پرسنٹیج ہے یہاں پہ جو total forest cover ہے جینڈ کے میں اس کی پرسنٹیج کتنی ہے 39.66 ٹھیک ہے تو next question کے اور ہم بڑھ رہے ہیں یہاں پہ next question دیکھئے as per indian state forest cover 2019 کی تو ان میں سے بولتا ہے کونسا type of forest cover جو ہے largest record کیا گیا ہے جینڈ کے اور Ladakh میں تو یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ہے آپ کا right answer unclassified جو forest ہے وہ ٹھیک ہے اور Ladakh کی بھی یہاں پہ بات کی گئی ہے next question دیکھئے next question بڑا interesting ہے پھر سے یہ forest report 2019 19 کے اوپر ایک question ہے indian state forest report اس سے which district of giant ut کا کونسا ڈسٹک ہے کونسا ڈسٹک جمہ میں پانچ سکنٹ دیتا ہوں آپ کو کونسا ڈسٹک جمہ اور کشمیر جس میں سب سے زیادہ forest cover over ہے تو جو right answer آپ کا یہ ہے پونچ پونچ is the right answer next question دیکھئے بولتا ہے جو forest report تھی 2019 کی سب سے کم کونسا ڈسٹک میں تھا تو سب سے کم جو ہے سب سے کم زیادہ کس میں ہے پونچ میں ہے next question جو زیروفائٹس کلاس ویجیٹیشن یہ کہاں پر فاؤنڈ ہوتی ہیں تو یہ آپ کی سیمی ارڈ سٹیپلز میں فاؤنڈ ہوتی ہیں زیروفائٹس 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 ایک ویجیٹیشن ہے کہاں پر فاؤنڈ ہوتی ہیں سیمی ارڈ سٹیپلز میں ٹھیک ہے next question دیکھئے دیودار دیودار جو بھی سٹیپلز میں رہتے ہیں انہوں نے دیودار کو بڑے اچھے سے ہی اس کو جانا ہوگا اسٹری کو کہاں سے یہ ڈرائیب ہوا ہے یہ ہوا ہے ڈرائیب سانسکریٹ وارڈ سے ٹھیک ہے سانسکریٹ سے ڈرائیب ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیودارو دیودارو اس کو پہلے کہا جاتے تھے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے wood of the gods کس کی لکڑی ہے یہ دیودارو کی لکڑی ہے دیودار کو کیا بولا جاتا ہے آپ نے کچھ نیا سکھا ہے آج دیکھو wood of the gods ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن پہ اور جمپ کریں گے اور نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس ہنگل جو ہنگل اور یہ دیکھو آنسر بھی آپ کو ملی گیا ہے ہنگل اور کشمیری سٹیٹ جو ہے سٹیٹ انیمیل ہے کس سٹیٹ یوٹی کا تو یہ ہے آپ کی جمو اینڈ کشمیر یوٹی کا تو نیشنل بارڈ کون سا ہے بڑے دیر ہوگی نیشنل سٹیٹ سوری سٹیٹ ہماری یوٹی کا بارڈ کون سا ہے جینڈ کے کا کومنٹ کر کے بتائیں کومنٹ کر کے برنککڑ کو کومنٹ کر کے اس کا نام لکھیں اس کا نام کیا ہے بڑا اچھا نام ہے اس کا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس باس ہاں ان میں سے کون سا جو جمہوں ان کشمیر کا سٹیٹ سپیسیفک فورسٹ وایلڈ لائف ایکٹ جو ہے رول ایجسٹ کرتا ہے یوٹی میں تو کون سا ایجسٹ کرتا ہے تو رائٹ آنسر ہے اس کا نائنٹین ایٹی سیون والا جمہوں ان کشمیر فورسٹ ایکٹ جو ہے نائیٹین ایٹی سیون والا جو ہے ایجسٹ کرتا ہے یوٹی میں نیکسٹ کوشن دیکھیں ہمارے پاس اور آج کا لاسٹ کوشن رہے گا آپ سبھی کی نیریٹس کے لئے اس میں پانچ national parcks یاد رکھنا ہے کتنی پانچ excellent парکھ ہے اور چودہ وائیڈ لائفohl 승ریز ہے ٹھیک ہے کتنی وائیڈ لائف وائیڈ لائف اور چودہ وائیڈ لائف سنچوریز ٹھیک ہے چودہ وائیڈ سنچوریز اور کیانسے روی وائیڈ لینڈ کی تنی ہے کیا رائ你可以 آپ کے پاس 35 35 جو ہیں کنزرویشن اور ویٹ لینڈ سے 35 ٹھیک ہے گائز تو ایسے ایک بات امپورٹنٹ لیے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ سیری جو ہیں فیزکس میں بھی اللہ رہے ہیں کیمسٹری میں اللہ رہے ہیں سائنس میں اللہ رہے ہیں ہسٹری میں اللہ رہے ہیں جیوگرافی میں ایکنومکس پہ تو کمپوٹر پہ بھی اللہ رہے ہیں تو آپ کون سا نیکس ٹاپک چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آجائے اور آپ کون سی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کی آپ کو کس حساب سے آپ کے لیے جو ہے کوشن کون سے لیول کا لانا ہے تو فٹا فٹ سے کمنٹ کرنا مت بھولیے کہ کون سے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں آپ اور کون سا پیپر آپ کو یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر ضرور کرنا اپنا ایک گروپ میں یا سٹیٹس میں کہیں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایک لائک ضرور آپ کی طرف سے بنتا ہے کیونکہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے مجھے محنت اور کرنی ہے اور اچھے کوشن لے کے آنے ہیں اور اور ٹائم دینا ہے ان کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور کوشن کو روائی ضرور کرنا ہونا ایک کوپی ضرور بنانا اور اوپر لکھنا جائے گئے آپ اپس اکیڈمی ملتے ہیں تب تک بائی بائی ٹیک کیئر